شہر الرحمت والغفران آسمان سے فضائل پرسنے لگے گل تک تک کہ ہر سکھ میں مہنے لگے اہل ایمان کے چہرے دم نے لگے کس قدر خوش ہے دل اہل ایمان کا کس قدر خوش ہے دل اہل ایمان کا کتنا پیارا ہے یہ مہرمزان کا رحمت و برکت و آل قرآن کا مسجدوں میں در آردی کا خاصل تیزم روز تل اچت سے سننا خدا کا کلالا اور گھر گھر نمازوں کی مہرمزان کا کتنا پیارا ہے یہ مہرمزان کا کتنا پیارا ہے تیس روزے رکھو رب رب کا فرمان ہے اس کا کتنا پیارا ہمیں احسان ہے ماغرہ رزاں سے خوش ہر ہر مسلمان ہے یہ مہینہ ہے اللہ کے احسان کا یہ مہینہ ہے اللہ کے احسان کا کتنا پیارا ہے یہ ماغرمزان کا کتنا پیارا ہے یہ ماغرمزان کا رحمت اوپر کا کعوبہ اللہ کے احسان کا کتنا پیارا ہے ماغرمزان کا ماغرمزان کا ماغرمزان کا ماغرمزان کا تیار کیا تھا اور ماشاءاللہ کئی جانے سے بھی چھلا اللہ نے بڑی عزت دی اس قلام کو بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کی کئی ناتے بھی میں نے پڑھی بہت خوب مفید صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام جو آپ روزداروں کو یا مسلمانوں کو دینا چاہیں رمضان بارک کے حوالے سے یبینل اس موضوع پر ہمارے جو میرے پاس پیغام ہے اس موضوع پر گفتگو ہو بھی چکی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ اس ٹیم پر سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہمیں یقیناً روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے صبر کی طرف ہمیں رجحان کرنا چاہیے بہت سارے مسائل ہمارے شاید جو تشنہ تکمیل ہیں یقیناً صبر کی برکت سے امید ہے انشاءاللہ وہ مسائل تکمیلی مراحل تک پہنچ سکتے ہیں بہ خوبی بہ حسن خوبی اللہ تعالی سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہر سامعین جتنے بھی ناظرین ہیں اللہ تعالی انہیں بھی عمل کی توفیق تعافی آمین بلکل طور صاحب آپ اگر کوئی رمضان البارک کے والے سے مریضوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ بہت انجوائے کیا آج میں نے اور مجھے خوش ہے کہ ہمارے شاگرد کیوں اتنی نالیج ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں آپ نے بھی بتائیں اور ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑے اچھے کوششن کیے تو میرا ایک پیغام یہ ہے کہ شگر کے جو مریض ہیں نائٹی پرسینٹ ان میں روزہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی احتیاط کریں ڈاکٹر سے مشورہ کریں اپنی دواوں کا ڈوز چینج کریں ہیلتی فوٹ کھائیں آج جو کچھ ہم نے کھایا ہے وہاں نہ دیکھیں پلیز مگر یقین جانے ہم نے چکھائے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ لوگ پھر بھی پلیڈے خالی ہیں مطلب ہم نے چکھائے بلکل اس طرح انجوائے کریں ہم نے سب ٹیسٹ کیا مگر چکھا یہ ہمارا میسیج ہے یہ سبق ہے آج کے لئے کہ اس طرح آپ ٹیسٹ ہر چیز کو کریں مگر تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کریں اور مکمل کھانا وہی کھائیں جو ہلتی فوٹ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور سارے جو مسلمانیں روزہ رکھ سکتے ہیں وہ شگر کے مریض بھی نائٹی پرسینٹ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت نکالا ہمارے ناظرین نے ان کو بڑی نالج میں نے بہت شگر کے حوالے سے کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جو کافی پرسینٹی جیسے لوگوں کی ہے جن کو آپ ینگ ایج میں بھی ڈیابیٹیز ہو رہی ہے اور یہ ایسا مرض ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا آپ ایک دم سے اپنڈ ڈاون ہو جاتے ہیں دیابیٹیز پر پوری پوری بکس ہیں بلکو اس کو ایک پروگرام میں اس کا عطا کرنا بڑا مشکل ہے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گے ایک دم سے اگر کسی کی شگر ڈاون ہو رہی ہے اس کو پسینہ آ رہا ہے اس کو فیل ہو رہا ہے اطلب جاتا ہے شگر پیشنٹس کو تو وہ فوراں کیا احتیاط کر رہے ہیں کیا چیز فوراں کر رہے ہیں دیکھیں اگر بہت زیادہ یعنی بے ہوش تاری نہیں ہو رہی ہے تو بہتے رہ کے ڈاکیومیٹ کریں شگر کتنی ہے اس وقت ٹائم لے تو اگر ٹائم نہ ملے گلوکومیٹر نہیں ہے پلیز آپ کسی چیز کا انظار نہ کریں شگر کھائیں شربت پییں ایک سافٹ ٹرینک میں چھینی چمچ کے برابر شکر ہوتی ہے جو ہم پیتے رہتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے سافٹ ٹرینک کیا ہے کیا ہے کہ ہائپو گلیسیمی ہے ہائپو گلیسیمی ہے ہم پی سکتے ہیں بلکل بہت شکریہ سر آپ پر ہمارے پرگرام میں ترشریف لاہر محمد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور بڑا اچھا میں لگا مفتی اکبرالاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین امید ہے آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی معلومات بھی ملی ہوگی آپ نے کھانا بھی سیکھا ہوگا کہ کس طرح پکاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کس طرح کھانا کس طرح کھانے کس طرح ہیں وہ بھی سلو کھانے بلکل اور اس کے ساتھ ہم ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیضی آپ ہوئے کل اسی وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی بلکل جیہ کی ملاقات مورننگ شور میں ہوگی کل میری چھٹی ہوگی افطار سے پہلے اور اب ہم درخواست کریں گے محمد وسیم صاحب سے کہ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کے اختتام دعا پہ یا مناجات پہ کرنا چاہیں بلکل اگر آپ ترنم کے ساتھ دعایا کلام سنا دیں سنا دیں کوئی ایسا دوسرا کلام ناتی یہ میں ہے کہ بہت خوبصورت ناتی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ نات ایسی ہے کہ جب بھی اس کو سنا جائے تو کانوں میں رز گلتی بہت خوبصورت کلام ماشاء حقیقت میں بھلت سے زندگی پایا نہیں کرتے بھلت سے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفی سے دلی کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد دلی سے زندگی پایا نہیں کرتے محمد مصطفی کے محمد مصطفی کے باغل کے سب پھول ایسے ہیں